ایک بندہ تھا اس کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی جیپ اور اس جیپ کے اگلے دروازے پہ ڈینٹ پڑھا ہوا تھا کوئی اس سے پوچھتا کہ تیری گاڑی میں ڈینٹ پڑھا اتنا میرے ڈینٹ ہی کروالے کہتا تھا سنو زندگی میں اتنا تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے سمجھ نہیں آئی بات پھر کوئی پوچھتا یا ڈینٹ ہی کرالے کہتا ہے زندگی میں اتنا تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے ایک دن اس کے دوست نے بٹھا لیا یار تو کیا فلسفہ جھاڑ دیتا ہے بتا تو اسے اس کا مطلب کیا ہے کہنے لگا سن لے ایک دن میں اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا اچانک سڑک پہ اوپر سے زور کی پتھر آیا دروازے پہ لگا میں غصے سے اترا دیکھیں چھوٹا بچہ گاڑی کے طرف آ رہا ہے میں نے غصے سے کہا دیکھتا نہیں ہے یہ کیا کر دیا یہ خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا اتنی مہنگی گاڑی ہے یہ بچہ رونے لگا پوٹ پوٹ کے پوچھا کیا ہوا ہے کہنے لگا مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی میرا باپ گر گیا ہے کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا تھا میں کیا کرتا میں نے کہا آگے چل پیچھے گیا دیکھا تو ایک ویلچیر تھی اس کے اوپر سے کوئی بھاری جسم کا بندہ گرا ہوا تھا صاف ظاہر تھا کہ بندہ گر گیا اب اس کو اٹھا نہیں جا رہا اور کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا تھا اور اس کے بیٹے کو سمجھ کچھ اور نہیں آئی اس نے جا کے گاڑی پہ پتھر مار دیا وہ بندہ ایک دم دم بخود رہ گیا گاڑی میں آیا پچاس ہزار روپے نکال کے اس باپ کی جیب میں ڈالے اور جا کے کسی انجیو کو پکڑا اس نے اور اس کے ذریعے اس گاؤں میں بچوں کا سکول بنایا غریبوں کی مدد کی اور ساری زندگی اس نے پھر اپنا وہ ڈینٹ ٹھیک نہیں کرایا یہی کہتا تھا کہ زندگی میں اتنی تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے میرے محترم سامین اکرام یاد رکھنا تمہارے دل میں سرگوشی ہوتی ہے ایک تم نہیں سنتے پھر تمہارے کان میں کوئی آکے بولتا ہے تم پھر بھی نہیں سنتے پھر تمہاری طرف پتھر پھنکا جاتا ہے پھر تم رکتے ہو اوہ ہے ہی کیا میرا اور آپ کا اس دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے جاؤگے خالی ہاتھ ہوگے یاد رکھو یہ خاموش چیخیں سنو تمہارا کزن تمہاری پپو تمہاری خالہ تمہارا ہمسایہ تمہارا پین تمہارا آفس بوئے یہ سفید پوشی میں بول نہیں رہے لیکن ان کی حاجات تم سے وابستہ ہیں پیسے کے ذریعے مسکرہٹ کے ذریعے اچھے الفاظ کے ذریعے ان کی مدد کرو مت بھاگو اتنی تیز مان لو رک جاؤ تھوڑی بریک لگاؤ رک جاؤ نہیں تو موت روک دے گی جاگ جاؤ نہیں تو موت کے جھٹکے تمہیں جدا دیں گے